بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا خاص پیغام ان کا سلام اور تازیت پیش کرنے کے لئے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے خانواد محترم اور فرزندان اور تمام عزہ اقربہ کی خدمت میں پہنچے ہیں کہ رہبر معظم کا سلام خاص اور ان کی طرف سے تازیت اور پرسہ ان تمام حضرات کو پیش کریں ہمارا آنے کا مقصد اصل یہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رہبر معظم بخوبی ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی سے آشنا تھے ان کی شخصیت سے آشنا تھے اور ان کے احترام کا قائل تھے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ان کی خدمات اس پورے علاقے میں ان کے توسط سے لوگوں تک پہنچی ہیں وہ بے پناہ عظیم ہیں اور بے پناہ اہمیت کی حامل ہیں چاہے وہ اتحاد کا عنوان ہو چاہے ایڈوکیشن کا موضوع ہو کہ ان کے توسط سے بے پناہ لوگوں تک جو غریب اور غربہ جن کو ایڈوکیشن کی سہولتیں میسر نہیں تھیں ان کے اس مشن کے ذریعے سے وہ ان تک پہنچی ہیں اور ایک بہت عظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے لہذا رہبر موظم اس سے بہت خوبی واقف تھے اور ان کارناموں کی وجہ سے وہ ان کا احترام کرتے ہیں آج رہبر موظم کی جانب سے ہم در حقیقت تازیت اور تسلیت پیش کرنے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ محترمہ ان کے بیٹوں بیٹی دامات اور عزہ و اقربہ کی خدمت میں اور در حقیقت ڈاکٹر کلوے صادق صاحب کے جو انہوں نے ان کی جو شخصیت تھی وہ دینی شخصیت کے علاوہ در حقیقت ایک نیشنل پرسنالٹی تھی ان کی انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے بے پناہ اقدامات کیے اور اسی طرح سے ان کے کارنامے جو ہیں وہ ملک کے لیے تھے اور دوسری طرف وہ ہمیشہ سے ایران کے بھی دوست رہے ہیں جب سے انقلاب اسلامی کامیاب ہوا اسی وقت سے وہ اس کی تجلیل کرتے آئے ہیں اور انہوں نے کتاب بھی انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراں بعد انقلاب کی کو سراتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے تحریر فرمائی تھی اور جب سے آخر عمر تک وہ انقلاب اسلامی کے حامی رہے ہیں اور ان کی وہاں کی جو درحقیقت حاصل ہوا ہے انقلاب سے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں جو اس کی اہمیت ہے اس کے وہ قائل تھے اور ہمیشہ اس کا وہ تذکرہ کرتے رہتے تھے اور اکثر جب میری ڈاکٹر کلب سازق صاحب سے ملاقات ہوتی تھی کئی مرتبہ میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ آپ کے صرف چار بچے نہیں ہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے بچے ہیں اولاد ہیں جن کی آپ تعلیم کا درحقیقت انتظام کر رہے ہیں ان کی تربیت کا انتظام کر رہے ہیں اور ان کو درحقیقت بزرگ کر رہے ہیں لہٰذا یہ سب آپ کے بچوں کی مانند ہیں اور پورے ہندوستان میں ان کی یہ خدمات موجود تھی اکثر اور بیشتر ہماری ایڈوکیشن کے سلسلے سے ان سے گفت شنید رہتی تھی تبادل نظر رہتا تھا اور کئی مواقع پر ہم نے اس سلسلے میں خصوصی ملاقاتیں آہ رہی ہیں ہماری اور اس سلسلے میں ایڈوکیشن کو بڑھاوا دینے کے لیے اور ایڈوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے اس طرح کے جو مشکلات ہیں موانے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس موضوع پر اکثر ہماری گفتگو رہتی تھی اور کافی حد تک پروگرام اس سلسلے میں بنائے گئے اور باتچیت ہوئی لہٰذا ہمیں اس وجہ سے بے پناہ افسوس ہے اور صدمہ ہے ایک ایسی شخصیت کا ہمارے درمیان سے چلے جانے کا کہ جس نے ایڈوکیشن کے فیلڈ میں در حقیقت اپنی زندگی بسر کر دی اور اس کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ وہ کوشہ رہتے تھے لہٰذا ہم آگے بھی یہی امید کرتے ہیں اور یہی ہم آرزو کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا ان کے فرزندوں کی طرف سے داماد کی طرف سے وہ اس سلسلے میں آہ اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے میں تو کوئی شکی نہیں کہ ہمارے والد بھی رہبر معظم کے انتہائی متقدین میں تھے اور ان کی شخصیتی ایسی پرکشش ہے اور ایسی آفاقی شخصیت ہے کہ ہر مذہب اور ہر مسلک کے انصاف پسند جو دوام ہیں وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں ہم سب ان کی بے انتہا عزت اور تعظیم کرتے ہیں اور ان کی گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہیں ان کی رہنمائی کو فالو کرتے ہیں اور خاص طور سے اتحاد امت کے لیے جو ان کی عظیم خوربانیاں ہیں ان سب کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور سراتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے نظریات ان کی افکار ان کے تھوٹس اور ان کی آئیڈیولوجی جو ہے اس کو ہم نے پہلے بھی فالو کیا ہے اور آگے بھی ہم فالو کرتے رہیں گے انشاءاللہ موسیقی